ایک سوال کیا جاتا ہے جواب اس کے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ دنیا میں جو چیزیں نظر نہیں آتی جنہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے کیا ایک اقل مند آدمی یا کوئی بڑے سے بڑا سائنس داں ان کے وجود کا انکار کر دیتا ہے کیا ایسا ہے جواب نفی میں ہے اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر لوگ ان کے وجود کے اوپر یقین رکھتے ہیں مثلا انسان کا ایک داعت ہے اس داعت کے اندر لاکھوں بیکٹیریا کل بلاتے رہتے ہیں کیا انسان نے اپنی آنکھوں سے داعتوں کے نیچے ان لاکھوں بیکٹیریا کو دیکھا ہے ظاہر ہے کہ انسان نے اپنی آنکھوں سے ان جراسیم کا مشاہدہ نہیں کیا ہے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ داعتوں کے نیچے وہ بیکٹیریا موجود نہیں وہ جراسیم موجود نہیں جبکہ وہ وہاں موجود ہیں اور ایک نکتہ یہاں قابل غور ہے وہ یہ کہ اگر کسی جرسومے سے یہ پوچھا جائے کسی بیکٹیریم سے یہ پوچھا جائے کہ انسان کے وجود کو تم تسلیم کرتے ہو تو داعتوں کے نیچے ان لاکھوں بیکٹیریا میں سے ہر بیکٹیریم یہ بولے گا کہ میں انسان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے کہ انسان میری نگاہوں سے اوجل ہے بیکٹیریم جرسومہ انسان کے ساراپا کا اس کے وجود کا اس وقت مشاہدہ کر سکتا ہے جب وہ داعتوں سے نکل کر کے خارج میں آ جائے باہر آ جائے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات سے باہر ہے وہ کیسے دکھائی دے سکتا ہے اگر وہ کائنات کے اندر ہوتا تو اس کا دکھائی دینا ممکن تھا لیکن جب وہ کائنات کے باہر ہے تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ اور اس کا دیدار کیسے کر سکتا ہے اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے وہ جرسومے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا تو انسان کے وجود کئی قرار کرتا ہے انسان کے وجود کو مانتا ہے وہ یہی کہے گا کہ میں انسان کے وجود کئی انکار کرتا ہوں جبکہ وہ انسان کے موں میں ایک دانت کے نیچے ہے وہ انسان کے وجود کا اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ وہ اندر ہے اگر وہ باہر نکال دیا جائے باہر سے وہ انسان کے وجود کا مشاہدہ کرے تو یقیناً وہ انسان کے وجود کا اقرار کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس دکھائی نہ دینے کی وجہ سے اس کے وجود کا انکار جہالت اور لاعلمی پر مبنی ہے اور سائنس بھی اس نظریے کی اور اس عقیدے کی بھرپور تائید نہیں کرتی ہے اس لیے کہ سائنس بھی پہلے سپوزیشن کی راہ سے کسی نظریے اور کسی لاع تک پہنچتی ہے اس کو بھی کسی نظریے اور کسی قانون تک پہنچنے کے لیے کسی مفروضے کا سہارا لینا پڑتا ہے جب تک کسی چیز کو سپوز نہ کرے فرض نہ کرے تب تک وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا گویا کی تحقیق کے میدان میں اترنے سے پہلے مفروضے کے میدان میں اترنا ضروری ہے تو اللہ کے نہ دکھائی دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ موجود نہیں ہے عام طور پر دنیا میں ہم چیزوں کو اور ان کے وجود کو ان کی صفت سے مانتے ہیں ان کے آثار کو دیکھ کر مانتے ہیں مثلا ایک بلب جل رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بجلی موجود ہے اب بجلی کو تو آپ نے دیکھا نہیں بلب کا جلنا بجلی کا اثر ہے بجلی کی صفت ہے پنکھا چل رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ بجلی موجود ہے اس لیے کہ پنکھا چلانا یہ بجلی کی صفت ہے اور پنکھے کا چلنا یہ بجلی کا اثر ہے ہم دنیا میں چیزوں کو اس وجہ سے مانتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے کہ ان کا اثر موجود ہے تو چونہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آثار کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا جائے آثار کو دیکھ کر کے محصر کا اقرار کیا جائے نظم کو دیکھ کر کے نازم کا منظم کا اقرار کیا جائے ڈسیپلین کو دیکھ کر کے اس کائنات کے پیچھے کسی مدبر کسی پلانر کسی منتظم کا وجود تسلیم کیا جائے یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے بجلی کی مثال سے وہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے بجلی کی مثال کے اندر ایک اور باریک بات پوشیدہ ہے وہ یہ کہ بجلی ایک ہے لیکن ایک ہی چیز لاکھوں کام کرتی ہے بلب اسی سے جلتا ہے پنکھا اسی سے جلتا ہے موٹر اور گاڑیاں اسی سے چلتی ہیں بڑی بڑی مشینیں اسی سے چلتی ہیں تو چیز ایک ہے مگر کام لاکھوں کرتی ہے اسی طرح اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے اور ایک ہی ذات بے شمار کام کر رہی ہے یہ ماننا ضروری نہیں ہے کہ ایک کام کوئی اور کر رہا ہے دوسرا کام کوئی اور کر رہا ہے اور یہ نظریہ بلکل صحیح نہیں ہے کہ ایک ذات اتنے بے شمار کام کیسے کر سکتی ہے بجلی ہے آپ کے سامنے ایک ہے مگر لاکھوں کام تلے تنہا کر رہی ہے بجلی کی اس مثال میں ایک اور دقیق اور باریک بات موجود ہے ناظرین کرام اس کے اوپر غور کریں بجلی کی شکل کیا ہے کسی نے دیکھا ہے نہیں لیکن اس کی کوئی شکل ہوگی کی نہیں ہوگی اس کی کوئی شکل ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس شکل کی ہے ایسے ہی اللہ تبارک وطالعہ کے ہاتھ ہے ہم منتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی آنکھیں ہیں ہم منتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے پیر ہیں ہم منتے ہیں لیکن اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں اسے کسی چیز سے مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا ناظرین اکرام وہ چڑھتا بھی ہے اترتا بھی ہے لیکن اس کا چڑھنا اترنا کیسا ہے ہم اس کی قیفیت نہیں بتا سکتے دلیل کے طور پر بخاری کتاب الجمعہ کی یہ روایت پیش نظر رکھیں با نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلتی لسمای الدنیا حین یبقا ثلث اللیلی الآخری یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فعوتیه من یستغفرنی فاغفر له رواہ البخاری في کتاب الجمعہ حضرت امام بخاری صدیس پاک کو ایسے کتاب الجمعہ کی اندلہ ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا تک اترتا ہے تب حین یبقا ثلث اللیلی الآخر جب رات کا آخری اتہائی باقی رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب له کون ہے جو مجھ سے دعا کرے مجھ اس کی دعا کو قبول کروں من یسألنی فعوتیه کون ہے جو مجھ سے کچھ سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کر دوں من یستغفرنی کون گنہگار ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں من یستغفرنی فاغفر له اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چڑھتا بھی ہے اترتا بھی ہے اب کوئی یہ کہے کہ جیسے انسان چڑھتا ہے اترتا ہے بلندی سے نیچے آ جائے تو کہتے ہیں اتر گیا اور پستی سے بلندی کی طرف چلا گیا تو کہتے ہیں چڑھ گیا تو یہ ایک چڑھنا ہمارے مشاہدے میں اگر ہم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا چڑھنا اترنا اس طریقے کا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کا چڑھنا اور اترنا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے جس کا مشاہدہ انسان نے نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی موجود ہے آدمِ رویت آدمِ وجود کو مستلزم نہیں ہے کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے